نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم میں درشکو اس سے پہلے کی گن ملان کو بریقی سے سمجھانے کوشش کروں بتانے کی کوشش کروں کہ ان آٹھ گنوں کو ہم کیوں ملائیں اور اس کے بعد کی پرکریا کیا ہوتی ہے اس پر بھی چرچہ ہوگی اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور اسے بیل آئیکن کو جرور دبائیں کیونکہ جتنی محنت کر کے میں آپ کے لئے چیز لاتا ہوں میرا من ہے کہ یہ سب تک جائے کیونکہ یہ سناتن پردھتی کو سمجھ کر کے ہی جیون چلایا جا سکتا ہے اور جہاں بات ہو شادی بیوا کی وہاں دو منٹ میں فیصلہ نہیں ہو سکتا اس لئے کوشش کریں گے سمجھنے کے لئے بھی سمجھ دیں اور جب گن ملان کی ٹائم آئے بارے آئے تو اسے ٹائم دے کر ہی اس کا لاب لیں ترسکو جنم کنلی ملان میں آٹھ گونوں کا سنگم بنتا ہے جسے کہتے ورن ویش تارا یونی کرہ میتری گن میتری بھکوٹ و ناڑی ورن دوش راشیوں کی ملا کر بنتا ہے بارہ راشیاں ہوتی ہیں جیسے کب سب جانتے ہوں جو بارہ راشیوں میں تتو ہیں ان تتووں کو چار بھاگوں میں ڈیوائیڈڈ کیا گیا ہے جل تتو کی راشیاں ہوتی ہیں تین وائیو تتو کی ہوتی ہیں تین پرثوی تتو کی ہوتی ہیں تین اگنی تتو کی ہوتی ہیں یعنی کہ راشیوں کی اندر جو تتو جو پربھاو جو صحبھاو ہوتے ہیں اسے ہم جب آپس میں ملاتے ہیں اس کا میل کرتے ہیں پتی پتنی کا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ورن ورن مل گئے ہیں اس لئے ایک گون ان کا بن گیا اب آتے ہیں نمبر دو دوسرے نمبر پر آتا ہے ویش گون درشکوں میں آپ کو بتا دوں کہ گون جب مل جاتے ہیں وہ گون ہوتے ہیں جب وہ آپس میں میل نہیں کھاتے تو وہ دوش بنتے ہیں اس لئے گونوں کو گون کہنا ہے گون ملان کہتے ہیں گون ملان دوش ملان ایسے نہیں بولا جاتا جب نہیں ملتے ہیں تو وہ دوش پورا ہو جاتے ہیں ویش گون میں دو نمبر ملتے ہیں اور یہ بنتا ہے راشیوں کے چتروں کے ادھار پر کہ کس راشی میں کس کا پربھاو ہے جیسے میش راشی سے لے کر مین راشی تک جو چتر اس میں دیئے گئے ہیں چاہے وہ پشو پشیوں کو ہو انسانوں کے ہو یا کسی جل کے ہو یا کسی اور اکار کے ہو اس کے سبھاو سے ہی ویشی یوک کو ملا کر کے پتی یا پتنی میں گن نردھارت کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پر جو تارہ گنہ ہے یہ بھی راشیوں اور نقشتروں کو مل کر کے ہی بنتا ہے ویسے ان آٹھ نقشتروں میں چندرما کا پربھاو راشیوں اور نقشتروں پر گرہوں پر کیسا ہے اس کو دیکھ کر کے سارے مل بنتے ہیں اس لئے تارہ تارہ گنہ میں جب چندرما راشیوں اور نقشتروں کو بھرامن کرتے ہوئے یوگ بناتا ہے اس سے ہی ملتا ہے تارہ کیونکہ راشی نقشتر پر چلتے ہوئے چندرما جو پھل نردھارت کرتا ہے ہے اسے تارہ کہتے ہیں اگر وہ پھل برا نکلے تو تارہ نہیں ملتا وہاں ہم کہہ دیتے ہیں کہ تارہ دوش لگ گیا ہے اس لیے تارہ دوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے چاہے اس کے تین نمبر ہے امپورٹنٹ کیوں اس میں آپ کے جو بھی ڈیسیزنز ہوتے ہیں پتی یا پتنی میں یہ آپس میں میل کھا جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پتی پتنی آپ کے ڈیسیزن کی یا اپنے ڈیسیزن کے ادھار پر جھگڑا کریں اس لیے ان کی من کی گتی ڈیسیزن کی گتی سیم ہو اور برابر ہو اس کو لے کر یہ تارہ بنتا ہے اس لیے یہ گن ملان کا ایک بہت ہی ضروری پات ہے اب بات کرتے ہیں چوتھے نمبر کے گن کی جیسے کہتے ہیں یونی گن درشکل ویسے تو کسی بھی اگر آپ گن یا کسی بات کے شبد کو پکڑیں تو اس کے شبدوں میں بہت کچھ ہی آ جاتا ہے یہاں یونی گن سے مطلب ہوتا ہے کہ باڈی مائنڈ اور سول اگر پتی پتنی کے دماغ ملتے ہوں آپس میں من ملتے ہوں آتما ملتی ہو تو شریدوں کا ملن بھی اچھا ہوتا ہے اس لیے اگر تینوں میں بھی سامنچت سے ستھاپت نہ ہو تو آپ من سے بھی پتی پتنی سے جڑ نہیں پاتے تن سے بھی پتی پتنی سے جڑ نہیں پاتے جو کہ کارنہ بنتا ہے سپریشن کا بیواد کا اور آدھی آدھی کئی چیزوں کا اور تو پانچ میں نمبر کا گن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرہ میتری درشکل گرہ میتری ارثات گرہوں کی مطرتہ چندرمہ راشیوں پر ہوتا ہوا اور گرہ راشیوں پر ہوتے ہوئے جو گرہ میتری بناتے ہیں اگر وہ بالکل opposite ہو تو یہ بھی to the point at the sport سپریشن دینے میں شادی کو توڑنے مروڑنے میں شادی کو خراب کرنے میں اہم بھومی کا نمی باتا ہے ادھارن دیکھیں کہ اگر کسی کی سورے کی راشی ہے اور کسی کی شنی کی راشی ہے وہ گرہ میتراتا نہیں ہوتی وہ گرہوں کی آپس میں میترتا نہیں ہوتی اگر پرش کی راشی سورے کی ہے اور اس طریقے کی راشی شنی کی ہے تو اپنے آپ میں ٹکراب باری راشی بن جائے گی اس لیے یہ چیز لمبی نہیں چلے گی بڑے ڈاکٹریٹ طریقے سے بڑے ویگینک طریقے سے ان چیزوں کا میچ کرتے ہیں اس لیے گرہ میتری میں جب گرہ میتری نہ ہو گرہوں کی آپس میں مترتا نہ ہو تو یہ بھی شادی لمبی نہیں چلتی اس لیے سے دیکھنا جروری ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں چھٹے گن کی جسے کہتے ہیں گن دوش یہ دوش کا بنتا ہے جب نہیں ملتے یہ نہ ملیں تو دوش بنتا ہے ہم چاہتے ہیں یہ ملیں تو اس کے لیے کہہ ہے گن دیکھیں گن گن میں دیو گن منوشے گن اور رکشش گن یعنی کہ جو ہمارے 27 نکشتر ہوتے ہیں ان نکشتروں میں پیدا ہوتے ہوئے انسان یا ان نکشتروں کے اندر جو پاور ہوتی ہے جو انسان کو ملتی ہے اس کے انسار اس کی اندر گن پیدا ہوتا ہے دیکھیں مندر جانے والا انسان بھی رکشش پرویرتی کا ہو سکتا ہے اور کئی بڑھ بولے انسان ہوتے ہیں کئی دکھتے ہیں ایسے ہیں جیسے لگتا ہوگا کہ انسان نہیں حیوان ہے مگر ان کے اندر انسانیت بہت ہوتی ہے ان کی شادییں میں سکسیس ہوتی ہیں کیونکہ آپ بھاری نیچر کو تو دیکھ لیتے ہو اس کو انٹرنل کیا ہے وہ نقشتر ہی بتا سکتا ہے اس چیز کو آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پورف کی طرف جاتا ہے اور ایک پسچم کی طرف جاتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اتنے وہوار ہوتے ہیں گن دوش کی اندر کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کارن بن جاتا ہے پریوار میں مت بھید کا یا پتی پتنی میں آپسی سہمتی نہ بننے کا اب ہم بھات کرتے ہیں ستمی گن کی جسے کہتے ہیں بھکوٹ جب یہ بھی نہ ملے تو دوش بنتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا ملان کرنا پڑتا ہے کہ جو راشیاں ہوتی ہیں راشیوں کے آپسی دوری و آپسی رشتہ و آپسی مطرتہ ان دو چاہ ان چار چیزوں کو مل کے بنتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ پورش کی راشی کونسے گھر میں پڑی ہے اور اس سے آگے کونسے گھر میں اس طریقی راشی پڑی ہے ان کے اندر ایک calculation کر کے ایک فل نکلتا ہے کہ کتنی دوری پر پڑی ہے اور وہ دوری کیا رشتہ بناتی ہے اگر وہ رشتہ اچھا رشتہ بناتی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بھکوٹ اچھا ہے یعنی کہ ان کے نرنے اچھے ہوں گے ان کا سبحاؤں ملتا جلتا ہوگا ان کے decision سیم سیم ہوں گے ایک دوسرے کے decision کو یہ follow کریں گے ان کی جد بھی کریں گے اگر پتنی نے کوئی decision لے لیا ہے تو پتنی اس کا سمبان کرتا ہے نہیں تو ایک دوسرے کے decision کو وہ sacrifice سمجھتے ہیں یا اس کو یہ opposite کہہ کر کے کلیش کا کارن بنا لیتے ہیں اس لئے بھکوٹ کا اپنے آپ نے بہت محتوی اس کے ساتھ بھونے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انتن اور بہت important ناری دوشکی جس کے اوپر اکثر گواد رہتا ہے کہ کچھ جاتیوں والے کہہ دیتے ہیں کہ ہم میں نہیں ہوتا کچھ کہہ دیتے ہیں ہم میں ہوتا ہے ناری سب میں ہوتی ہے کیونکہ سب کا شریر ایک سمان ہوتا ہے سب کی پیدائش ایک سمان ہوتی ہے سب کی جیونی ایک سمان ہوتی ہے اس لئے ناری دوش بھی سب کو ایک سمان لگتا ہے تو اس بات کو آپ رکھ لیں ناری دوش کے اندر آپ کے وات پت اور کف کو نینترن کرنا یا ان کا جو ٹھیک کرنا یا ان کا میل ملاب ٹھیک کرنا ہی ناری دوش کہتے ہیں اور یہ سارا کا سارا ادھار ایک ہی ہوتا ہے کہ چندرما کا راشی نقشتر کے اوپر بھرمان اور چندرما اور نقشتروں کی یوتی ہوتی ہے ستائیس نقشتروں میں نو نقشتر آدھے ناری کو ستائیس نقشتروں میں نو نقشتر انتہ ناری کو ستائیس میں سے نو نقشتر مدھے ناری کو اب ان ناریوں کا مطلب ہوتا ہے کہ وات پت کف اکسہ آپ دیکھیں کہ جو آئیر ویدے کچھارے ہوتے ہیں وہ آپ کی نفس دیکھ کے آپ کو ہی بتاتے ہیں کہ آپ کی وات خراب ہے یا آپ کا پت ہے یا آپ کی کف ہے ایک خراب ہونے سے ہی انسان کا شیری ڈگ مگا جاتا ہے دوسرے تیسرے پہ تو ڈگ تک بھی سنبت ہو جاتی ہے اس لئے ناری دوش میں ان تینوں چیزوں کا سماویشی ٹھیک کرنا ناری دوش کہلاتا ہے یا ناری گھن کہلاتا ہے اگر یہ ٹھیک ہوں تو بچے ٹھیک پیدا ہوتے ہیں بچے پہج پیدا نہیں ہوتے آپ اکثر دیکھا کرتے ہو ہزبن وائف میں سے یا پتی یا پتنی میں سے آفٹر مینیج تین چار پانچ سال کے بعد ہی کوئی نارمل سا بیمار ہوتا ہے وہ نارمل بیماری اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ساری عمر آپ دوائی کھاتے رہتے ہو یہاں تک کی بستر پہ بھی پڑے رہتے ہو اس لئے ناری دوش بھی دیکھنا بہت انہیوار ہے درشکو یہ تھی گھن ملان کی وہ کڑی جس میں یہ بتانا جلوری تھا کہ گھن ملان کیوں اوشک ہے اب اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لئے آپ اگلی ویڈیو کی دیکھنا اس میں میں اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کے کیا کرنا ہے اور اس کے آگے کی پتتی کیا ہے بہتر دھنے بات تب تک کے لئے نمسکار